رحمت اللہ و برکاتہ دوسرا دس دن مغفرت کا بخشش کا اور تیسرا دس دن جہنم سے آزادی کا ہے یہ چیز اپنے یہاں بہت مشہور ہے کیا واقعی ایسی بات ہے خطبہ حضرات مقررین حضرات بھی الحمدللہ تقریروں کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں صحافی حضرات لکھتے ہیں اخوالوں میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے دس دن گزرا بھائی رحمت کا حبتہ چلا گیا رحمت کا عشرہ چلا گیا تیاری کر لیے بخشش کا عشرہ چلا ہا ہے اور پھر ابھی جیسے ہی آخری دس دن شروع ہوں گے بھائی جہنم سے آزادی والا عشرہ چلا ہا ہے کیا واقعی یہ بات صحیح ہے اپنے یہاں ایک چیز اور بھی مشہور ہے رمضان کے مہینے میں سنت کا سواب فرض کے برابر ایک فرض کا سواب ستر فرض کے برابر اس لئے کچھ لوگ زکاة نکالتے ہیں تاکہ ستر زکاة کا سواب ملے ہاں کیا واقعی یہ بات صحیح ہے جیسا مشہور ہے اپنے یہاں مشہور ہے تو بہت لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے آئیے ذرا دیکھیں مشکات المصابی جل نمبر مشکات المصابی ہے کتاب السوم کتاب نمبر ساتھ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پہنسٹھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھلائی کا کام کیا گویا کہ اس نے ایک فرض کا کام کر دیا فراغے کہا جس نے ایک فرض ادا کیا گویا کہ ستر فرض کے برابر اس کو سواب ملتا ہے فراغے کہا رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا اور آخری والا جو ہے وہ جہنم سے آسادی کا ہے یہ حدیث بہت مشہور ہے لیکن یہ حدیث نہ سنت کے تبارے سے صحیح ہے نہ مانے کے تبارے سے صحیح ہے سنت کے تبارے سے اللہ معلومانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث الزعیفہ کے اندر کہتے ہیں حدیث نمبر آٹھ سو اکتر میں ایٹ سیون ون منکر یہ روایت مشہور روایت کے مقابلے میں اکیلی آئی ہوئی ہے یعنی یہ روایت ایک یونیک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری اور بھی حدیثیں بہت زیادہ ہیں اس کو لینا چاہیے تھا اس لئے یہ حدیث ضعیف ہے ہم معنی پر اور کرتے ہیں اس میں جو معنی تھا کہ ایک فرض کا ثواب ستر کے برابر ملتا ہے جبکہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے جو صحیح حدیث ہے اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151 ون ون فائی ون ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر کام بڑھتا ہے نیکی اس کی بڑھتی ہے نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک جاتی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سات سو گناہ تک جاتی ہے سات سو گناہ تک سوا ملتا ہے اور ہم ستر کو لے کے آٹکے ہوئے ہیں تو ستر لیجئے گا یا سات سو لیجئے گا لوجیکل دیکھا جایا ہے تو سات سو زیادہ ہے لیکن آگے اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسی ہے لیکن روزہ میرے لیے مہیں اس کا بدلہ دوں گا اس سے کیا مسئلہ نکلا نہ ستر نہ سات سو بلکہ اور زیادہ ہم کو چاہیے اور اس کا عجر اور بدلہ روزے کا کتنا اللہ دیں گے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے تو ہم ستر کے چکر میں نہ رہیں نہ سات سو کے چکر میں رہیں لیکن کم سے کم سات سو یہ ستر سے تو زیادہ ہے اور ہم ستر ہی پر اٹکے ہوئے وہی حدیث کو مشہور کیے ہوئے اسی کو پھیلاتے رہتے ہیں تو ستر لیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے یا سات سو لیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے بھئی ستر لیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے سات سو لیں گے تو فائدے میں رہیں گے لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ سات سو سے بھی زیادہ ملے تو معنی کی اعتبار سے بھی وہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن ہے بہت مشہور مشہور حدیث ہے لیکن ضعیف ہے لوگوں کی زبان پر ہے سب لوگ بیان کرتے ہیں آئیے بانے پر ایک غور کرتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے صحیح حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ حدیث جو مشہور ہے کہ آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو آخری اشرہ تک انتظار کرنا ہے یہ ہر رات آزادی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے یہ آخری دس دنوں میں جو آزاد کریں گے اس میں فائدہ ہے تو اس لئے آپ غور کریں سران ابن نماجہ کتاب السیام کتاب نمبر ساتھ حدیث نمبر ایک ہزار چھسو بیالی سی حدیث ہے یہ ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلت من نمزان سفدت الشیاطین ومردت الجن جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو وشرکت جناتوں کو بانت دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں ایک ہی دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے بھلائی کرنے والے بھلائی کرتا جا اے بھلائی کرنے والے کم سے کم چھوڑ تو دے رمضان کا مہینہ ہے اس کے باوجود بھی کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیجئے کھاتے پیتے رہتے بدنصیب ہو اس عارضوں کے باہر میں آیا نہ کوئی بھول اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزرگ ہیں اس لیم ربائی افسوس کا مقام ہے اور اللہ تعالی کے لئے جہنم سے آزاد کرتے لوگ ہیں اور اللہ تعالی رمضان میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو زیادہ مشہور حدیث میں ہے کہ آخری عشرے میں آزاد کرتے ہیں اور یہ صحیح حدیث جو ابن ماجہ کی ہے کہ ہر رات آزاد کرتے ہیں تو اس لیے معنی کی اعتبار سے بھی وہ حدیث پیچھے رہا جا رہی ہے جو زیادہ معروف مشہور ہے لوگوں کی زبان پر لیکن صحیح کے اعتبار سے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آزاد کرتے ہیں تو اس لئے بھائیوں اپنے درمیان یہ جو مشہور ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا بخشش کا جہنم سے آزادی کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے پورا رمضان رحمت کا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دن دن برس رہی ہے تیسو دن تک بلکہ آپ غور کر لیں پورے سال تک اللہ کی رحمت برستی ہے لینے والا چاہیے تو پورا مہینہ رحمت کا پورا مہینہ مغفرت کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے آدھا آدھا بانٹنا دس دس کر کے بانٹنا چھوڑ دیئے تو یہ چند باتیں تھی رمضان کے تین عشرے کے تعلق سے کچھ غلط فہمی تو اس کو دور کرنے کوشش کی گئی اور آخری عشرے کے تعلق سے جو فضلت ہے ایک دو حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا صحیح مسلم کتاب الاتقاف کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر ایک ہزار اکسو پچتر رمضان کے آخری دس دنوں میں جتنی کوشش کرتے اور دنوں میں نہیں کرتے یعنی زیادہ نیکیاں جمع کر رہے ہیں ایک اور حدیث میں آیا صحیح بخاری کتاب فضل اللہ علیہ القبر کتاب نمبر بتیس حدیث نمبر دو ہزار چوبیس کہ آئیشہ رزی اللہ تعالیٰ نہ کہتی جب رمضان کا آخری دس دن داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے رات بر جاکتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور آخری دس دنوں میں ہمارا ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہماری کمر ڈھیلی ہو جاتی بس بس بھائی مولی صاحب تھک گئے من نہیں کر رہا اس لئے نکڑ بیٹھ کے چاہ پانی کرتے رہے ہیں بھائی ترابی ہو گیا بھائی آپ پڑھ لیا پیر بہت دکھ رہا ہے کتنے دنوالی پڑھے بھائی وہ چھے دنوالی پڑھا آپ کتنے دنوالی پڑھے میں تین دنوالی پڑھا اچھا آپ کتنے ایک دن کے چکر میں ہوں ایک دن پڑھ کے پورے رمضان گھومتے رہوں گا تو کچھ لوگ ایسے بھی چور دروازہ کھولنا چاہتے ہیں آخری دس دنوں میں نیکیاں جمع کیجئے اور آخری دس دن شاپنگ کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے محترمہ گولے کا مارکٹ میں گھوم رہے آرام سے میرے بھائی وہ آخری دس دن اور نیکیاں جمع کرنے کا ہے یہ سب چیز شاپنگ وغیرہ پہلے ہی کرنے چاہئے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے بہترین کلر وغیرہ جو ہے عید کے تعلق سے وہ آخر آخر میں آتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی رہے لیکن نیکیاں جمع کیجئے گھرمالوں کو بھی جگائیے خود بھی جا گئیے نیک کام میں لگائیے تو یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو رمضان کے مہینے سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ